آج سے بیس ورش پہلے دیش کی سب سے سرکشت سمجھی جانے والی امارت یعنی کی سنسد بھون پر ایک بڑا آتنک وادی حملہ ہوا تھا تیرہ دسمبر دوہزار ایک کو بھارتی سنسد پر پانچ آتنک وادیوں نے حملہ کر دیا تھا اس حملے کے وقت سنسد میں دیش کے تدکالین گریہ بنتری لالکرشن آڈوانی سمیت سو سے زیادہ سنسد اور منتری موجود تھے جب یہ حملہ ہوا تب خود زی نیوز کے ایڈیٹر صدیر چودری سنسد بھون میں موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سنسد کیمپس میں تینات جوانوں نے بہادوری کے ساتھ آتنکیوں کا مقابلہ کیا سامنے یہ پارلیمنٹ کا مکھے دوار ہے جہاں سے ایک سفید ایمبیسیڈر میں بیٹھ کر یہ سارے آتنک وادی اس سڑک سے آئے تھے ایک آتنک وادی جو کی ہیومن بوم تھا وہ وہاں پر گیا اور اس نے اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کر لیا جو آتنک وادی آئے تھے وہ اپنے ساتھ کافی بڑی ماتروں میں ایکسپلوزیو لے کر آئے تھے گیٹ نمبر ون کے آسپاس یہاں پر ایک انکاؤنٹر ہوا جس سمیتے انکاؤنٹر چل رہا تھا اس سمیتے ہماری زی نیوز کی ٹیم بھی ٹھیک اسی جگہ پر موجود تھی گولیو کی آواز ہاتھوں میں ایک 47 رائیفل لے کر سنسر پریشت میں دوڑکے آتنکی برحواز سرکشہ کرمی اور ادھر دھر بھاگتے لوگ لوگتنط پر سب سے بڑے حملے کی یہ وہ تصریر تھی جس پر یقین کرنا مشکل تھا لیکن یہ بھارتیے لوگتنط کی بدقسمتی تھی کہ ہر تصریر سچ تھی اور دیش کی سنسر پر سب سے بڑا آتنگ کی حملہ ہو چکا تھا وقت تھا 11.20 منٹ سنسر میں سیاسی گھماسان کے بعد کچھ سنسر سنسر بھون سے باہر نکل گئے تھے کچھ ایسے تھے جو سنٹرل ہال میں باتچیت میں مشغول ہو گئے سنسر پریشت میں گاڑیوں کے آنے جانے کا دور شروع ہو گیا اور اسی بیچ ایک سفید امبیسڈر کار کی سنسر پریشت میں انٹری ہوتی ہے اس کار پر لالبتی اور گرہ منٹرالے کا سٹگل لگا ہوا تھا سنسر میں موجود سرکشہ کرمی تب تک اس بات سے بے خبر تھے کہ اس گاڑی میں سوار پانچ آتنکوادی سنسر کو بندھک بنانے کے ارادے سے آگے بڑھ رہے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے یہ پارلیمنٹ کا مکھے دوار ہے جہاں سے ایک سفید امبیسڈر میں بیٹھ کر یہ سارے آتنکوادی اس سڑک سے اس طرح سے آئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے یہاں سے اس طرح سے یہ گاڑی وہاں پر موڑی اور جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں وہ گیٹ نمبر گیارہ ہے جہاں سے وائس پریزیڈنٹ اور دوسرے جو گڑمانے لوگ ہیں وہ وہاں سے سنسر بھاون میں جاتے ہیں جب وہ اپنی گاڑی لے کر وہاں پر گئے تو ان کو وہاں پر روکا گیا پانچ لوگ تھے گاڑی کے اندر جس میں سے اس کے بعد وہ بریک اپ ہوئے تین لوگ پیچھے اس طرف چلے گئے اور دو لوگ وہ وہاں سے نکل کر اس طرف بھاگے جہاں پر اس کے بعد انہیں دوبارہ یہاں روکنے کی کوشش کی گئی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں گیٹ نمبر ون کے آس پاس یہاں پر ایک انکاؤنٹر ہوا ان کو روکنے کی کوشش کی گئی گیارہ بچکر تیس منٹ اس دوران اپراشت پتی کرشنکان سنسر بھاون سے بہاں نکلنے والے تھے اس لیے ان کی گاریوں کا کافلہ گیٹ نمبر گیارہ پر کھڑا ہو گیا تھا تب ہی آتنکوادیوں کے سفید امبیسٹرکار گیٹ نمبر بارہ کو پار کرتے ہوئے اپراشت پتی کے کافلے کے پاس جاپ ہو جی گیٹ نمبر گیارہ پر اپراشت پتی کی سرکشہ میں کھڑے سرکشہ کرمیوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی اپراشت پتی کے کافلے میں تینات دلی پولیس کے اے اے سائی جیت رام نے امبیسٹرکار کو روکنے کی کوشش کی جیت رام کی آواز سنکر سنسر کی سرکشہ میں تینات سرکشہ کرمی جگدیش یادف آتنکیوں کی گاڑی کی طرف بھاگے جگدیش یادف آتنکوادیوں کو گاڑی روکنے کی چتابنی دیتے ہوئے سنسر کے سب ہی دروازے بند کرنے کی سوچنا دیتے ہیں اور اتنے میں ہی آتنکوادی فائرنگ شروع کر دیتے ہیں اس فائرنگ میں جگدیش یادف کو گولی لگ گئی اور وہ شہید ہو گئے جب فائرنگ شروع ہوئی تب کئی سانسدوں کو ایسا لگا جیسے کوئی سنسر بھاون کے آس پاس پٹاکے چلا رہا ہے انہوں نے کلپنا بھی نہیں کی تھی کہ سنسر بھاون پر آتنکوادی حملہ ہو گیا ہے لیکن تب تک سنسد کی سرکشہ میں لگے گارڈ پوری طرح ستر ہو گئے تھے سرکشہ کرمیوں نے سنسد کو چاروں طرف سے گھیڑ لیا تھا آتنکوادیوں کی گولیوں سے ہوئے گھائلوں کی جان بچانا رہی سرکشہ کرمیوں کے لیے ایک بڑی چنوپی تھی اس بیچ آتنکوادیوں کی ایک گولی میڈیا کے کیمرامن کو لگ رہے آتنکوادیوں سرکشہ کرمیوں کے بیچ ہو رہی اندھا دن فائرنگ میں سنسد سے بہاں نکلنے والے سارے راستوں کو بند کر دیا تھا گیارہ بچ کا چھتیس منٹ اس وقت تک سرکار میں اوپر سے لے کر نیچے تک کسی کو اندازہ نہیں تھا سنسد پریسر میں تابر توڑ گولیوں کے آواز نے سرکشہ کرمیوں میں ہر کم بچا دیا تھا اس وقت دیش کے گرہ منتری لالکشن آڈوانی سمیت قریب سو سے زیادہ سانسد سنسد بھون کی مین بیلڈنگ میں ہی موجود تھے آتنکوادیوں کا مقصد کسی بھی طرح سے سنسد میں دھوس کر منتریوں اور سانسدوں کو بندھک بنانا تھا لیکن سنسد کے دروازے پہلے ہی بند کی جا چکے تھے اور آتنکوادی اپنی پوری کوشش کے باوجود سنسد کی مین بیلڈنگ کے اندر جانے میں کامیاب نہیں ہو پائے اس بوخلاہت میں آتنکوادیوں نے وہاں موجود میڈیا کو نشانہ بنایا جو اپنی جان کی بازی لگا کر حملے کی تصویریں اپنے کیمرے پہ ریکارڈ کر رہے تھے جس سمیں یہ انکاؤنٹر چل رہا تھا اس سمیں ہماری زی نیوز کی ٹیم بھی ٹھیک اسی جگہ پر موجود تھی آپ ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ ایک خاص جگہ بنائی گئی ہے جہاں پر جہاں میڈیا کے لوگوں کو جہاں پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں سارے نیتا یہی پر آتے ہیں ہم سے باتچیت کرنے کے لیے اور ہر روز کی طرح ہماری کیمرہ ٹیم آج بھی یہاں پر موجود تھی اور ٹھیک پندرہ میٹر کی دھوری پر یہاں سے انکاؤنٹر چل رہا تھا ہمارے کیمرہ مین اس سمیں یہاں پر موجود تھے اور گولیاں جب آتنکوادیوں نے دیکھا یہاں پر انہوں نے میڈیا کے لوگوں کو دیکھا تو انہوں نے یہاں بھی گولی چلانی شروع کر دی ہمارے کیمرہ مین تھے اس سمیں یہاں پر شنکر ملک شنکر آپ نے موت کو اتنے قریب سے دیکھا کیسے بچے آپ میں نے جو پہلے دیکھا جائے پہلی بار ایسے ہو رہا ہے میں نے میرے ساتھ میں ایک بندہ تھا اس کو گولی لگا میں اپنے کان میں خود اٹھائے کے لئے وہ آمولینس پر چھوڑ کر آیا یہ تو زینیوز کے ٹیم بھی کہانی تھی جو اس سمیں یہاں پر موجود تھے یہاں پر اور بھی کافی سارے پترکار موجود تھے جنہوں نے الگ الگ جگہوں پر چھپ کر اپنی جان بچائی گیارہ بچکر پیتالیس منٹ ازویج گولی ایک آتنکی کے شریف پر بندے ویسفوٹک کی بیلڈ سے ٹکرا گئی اور پلک چھپکتے ہی ویسفوٹک میں تھماکہ ہو گیا اور آتنہاتی آتنکی کے شریف کے نچلے حصے کی سدھجیاں ہو گئی اس دھماکے کی گونج اور جلے ہوئے باروک کی گند ہر طرف پھیل گئی وہاں پر ایک آتنکوادی جو کی ہیومن باوم تھا وہ وہاں پر گیا اور اس نے اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کر لیا ایکسپلوڈن اتنا زیادہ بڑا تھا اور اس بیچ پانچ میں سے تین آتنکی حمجہ رانہ اور راجہ ادھادھن فائرنگ کرتے ہوئے گیٹ نمبر نو کی طرف بڑھ رہے تھے لیکن سرکشہ کرمیوں کے نشانے کے سامنے آتے ہی یہ تینوں آتنکی بھی گیٹ نمبر نو پر مارے گئے حالانکہ ایک آتنکوادی حیدر کی تلاش ابھی بھی جاری تھی حیدر پورے سنسد بھون کا چکر لگاتے ہوئے اس گیٹ نمبر پانچ تک پہنچ گیا تھا جس کا استعمال پردھان منتری کرتے ہیں لیکن وہاں موجود سی آر پی ایف کے جوان کی بندوق کی نکیل گولی سے حیدر بھی مارا جاتا ہے پانچوں آتنکیوں کے مارے جانے کے باوجود اس وقت سرکشہ کرمیوں کو نہیں پتا تھا کہ آخر سنسد پر حملہ کتنے آتنکیوں نے کیا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مارے گئے پانچوں آتنکیوں نے جو ہینڈ گرنک چاروں طرف پھیکے تھے ان میں سے کچھ آتنکیوں کو مارے جانے کے بعد پھٹے محص پیتالیس منٹ کے اندر سبھی آتنکوادیوں کے مارے جانے کے باوجود کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا تب تک سرکشہ بل کے جوان سنسد اور آسپاس کے علاقے کو باہر سے بھی گھیڑ چکے تھے گولیوں کے آواز ہینڈ گرنٹ کے دھماکے کی جگہ اب ایمبولنس کے سائرن نے لے لی تھی اس پورے علاقے کو پولیس نے پوری طرح سے سیل کر دیا سنسد پر حملے کو ناکام کرنے میں قریب پیتالیس منٹ لگے لیکن ان پیتالیس منٹوں نے جو نشانی ہمارے دیش کو دی وہ آج بھی موجود ہے پانچوں آتنکیوں کو ختم کرنے کے بعد کچھ وقت یہ تیہ کرنے میں لگا کہ سارے آتنکوادی مارے گئے ہیں اس کے بعد ایک ایک کر کے بم نیرو دی دستہ اینس جی کے کمانڈو سنسد بھون میں پہنچتے ہیں جو سنسد پر اسر میں ملے زندہ بموں کو ڈیفیوس کرنے میں جڑ گئے تلاشی کے دوران آتنکیوں کے بیک سے ویسوٹک کے علاوہ کھانے پینے کا سامان بھی ملا یعنی وہ زیادہ سے زیادہ وقت تک سنسد میں رکھنے کے لئے تیار ہو کر آئے تھے آتنکیوں کا مقصد تھا کہ حملے کے دوران سنسدوں کو اور منتریوں کو بندھک بنا لیا جائے لیکن ایسا نہیں ہو پایا اب جانچ ایجنسیوں کی نظر اس امبیسڈر کار پر پڑتی ہے جس سے آتنکی آئے تھے اس کار کی جانچ میں پتا چلا کہ آتنکی قریب 30 کلو آرڈی ایکس لے کر سنسد بھون میں گھوچے تھے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آتنکی اس کار میں ویسورٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو سنسد کی کیا تصدیق ہوگا دیرو ریپورٹ زی میڈیا